اہلِ حدیث چینل ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ ہمیں مذہب کی کیا ضرورت ہے ہم بینہ مذہب کے صرف انسانیت کے سہارے پر تو زندگی گزار سکتے تو اس کے اوپر میں نے پورا کا پورا ایک لیکچر دیا ہے کہ بینہ اسلام یا صرف انسانیت میرا فل لیکچرز کا پلیلسٹ ہے آپ اس میں جائیے اس میں میرا ایک لیکچر ہے اسلام یا صرف انسانیت کیا ہم کو اسلام کی ضرورت ہے یا صرف انسانیت سے ہو سکتا ہے یا کیا اسلام میں انسانیت کی باتیں بھی ہیں جیسے کی بہت سارے لوگ بولتے ہیں اسلام انسانیت کے خلاف ہے تو کیا اسلام میں انسانیت کی باتیں ہیں اور انسانیت سے صرف کیا ہم لوگ solve کر سکتے ہیں جیسے کی humanism بولے جاتا ہے انگلیش میں بولے جاتا ہے اس کو humanism انسانیت کا دھرم humanism جس کا مطلب اگر آپ oxford dictionary پڑھئے گا تو وہ define کرتے ہیں humanism کو as a concept or thought that believes in solving problem by reason and not by religion کہ ایک ایسی سوچ جو یہ سوچتا ہے کہ ہم لوگ اپنے جو پریشانیوں کا حل کیسے کریں گے by reason اپنے دماغ سے کریں گے and not by religion اور دھرم سے اور مذہب سے یہ نہیں کریں گے یہ definition ہے oxford dictionary کا humanism انسانیت کے دھرم کا تو میں نے اس لیکچر میں پہلے بتایا کہ اسلام میں انسانیت کی باتیں ہیں پہلا point تو یہ اسلام میں انسانیت کی بہت ساری باتیں ہیں قرآن آپ پڑھئے گا تو آپ کو بہت ساری باتیں آپ کو اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا ہے آپ کو اپنی ماں باپ کی خدمت کرنا ہے آپ کو بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے کئی آیتیں ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانے کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سہی بخاری کی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا اسلام سب سے اچھا تو وہ بولتے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ان کو سلام کرنا جن کو تم جانتے ہیں اور جن کو تم نہیں جانتے ہو تو کئی آیتیں ہیں قرآن میں انسانیت کے بارے میں ہاں لیکن کیا صرف اتنا ہی کافی کیا صرف انسانیت ہی سکھاتا ہے اسلام یا اس سے بڑھ کے بھی کچھ چیز سکھاتا ہے تو اس سے بڑھ کے میں نے آٹھ پوائنٹس دیا اس اپنے لیکچر میں اسلام یا صرف انسانیت میں I gave eight points eight different points آٹھ ایسے پوائنٹس جو کی انسانیت نہیں دیتا اور جو کی اسلام دیتا ہے آٹھ ایسے پوائنٹس جو کی انسانیت کا دھرم یعنی کی ہومنیزم آپ کو نہیں دے گا اور صرف اسلام آپ کو دے گا نمبر ون کنسپٹ آف گوڈ انسانیت کا دھرم آپ کو نہیں دیتا کوئی بھی گوڈ کا تصور یا کنسپٹ آف گوڈ نہیں دیتا جبکہ اسلام آپ کو دیتا اور یہ کنسپٹ آف گوڈ سب سے کومنلی سمجھ میں آنے والا یا سب سے زیادہ دیماغ میں آنے والا چیز ہے اگر ابھی آپ لوگ میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کے پیر کے پاس کوئی موبائل پڑاوہ ملے گا آپ کو یا کوئی آئی پیڈ یا ٹائپ پڑاوہ آپ کو ملے گا تو کوئی آپ لوگوں میں سے کوئی شخص یہ سوچتا ہے کیا موبائل جو ہے وہ چوہاں اس میں بن گیا یا بلی موبائل بن گیا یا بلی ٹائپ بن گیا کیا ایسا کوئی سوچنے والا ہے کوئی سوچنے والا ہے تو وہ کمنٹ کر دے یہاں پر لیکن ہم لوگ کوئی ایسا سوچتے نہیں ہے کیوں ایسا نہیں سوچتے کیونکہ یہ چیز ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے نہیں بن سکتا ہے اس کا کوئی بنانے والا ہوگا اس کے specifications یعنی اس کی خاصیت خصوصیات کو دیکھ کر کے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کہتے اور تمہارے اندر بھی تمہارا یہ آنکھ 576 پلس میکپکسل کا کیمرہ ہے تمہارا کان تمہارے آنکھ تمہارا دل دنیا کا ایسا موٹر اگر آپ بزار میں بھی موٹر خریدنے جالتے ہیں الیکٹرک موٹر تو وہاں پر آپ جاتے ہیں اور الیکٹرک موٹر کو گھر میں لاتے ہیں اور اس کے بعد موٹر کو لانے کے بعد آپ اس کو 24 گھنٹے چلاتے ہیں اور وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے پھر آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں وہ بولتا ہے کہ کیا کیا تو آپ بولتے ہیں 24 گھنٹے چلا دیا تو بولے آپ پاگل ہو گئے 24 گھنٹے یہ نہیں چلتا آپ کا دل ایسا موٹر ہے جو 24 گھنٹے زندگی بھر کام کر رہا ہے تو کیا یہ اپنے آپ آگیا کیا اس کے پیچھے کوئی بنانے والے نہیں کیا آپ کا کوئی خالق نہیں تو وہی concept of god islam دیتا ہے concept of here after آخرت کا تصور دیتا جو انسانیت کا دھرم نہیں دیتا آپ کو اسی طریقے سے complete justice دیتا ہے اسلام complete justice کی بات کرتا ہے انسانیت کا دھرم نہیں دیتا اسلام جو ہے وہ آپ کو clear rule دیتا ہے clear book دیتا ہے clear ideal دیتا ہے یعنی کہ اسلام میں آپ کو book clear ہے کہ قرآن آپ کو follow کرنا ہے انسانیت کے دھرم میں کوئی book نہیں کوئی بولے گا ہم گاندی جی کے book کو follow کریں گے کوئی بولے گا ہم تسلیمان اسرین کی book کو follow کریں گے کوئی بولے گا ہم اس کی book کو follow کریں گے کوئی کلئیر بک نہیں کوئی کلئیر رول نہیں اسلام میں کلئیر رول ہے آپ کو سچ بولنا ہے کی نہیں تو الحق کمی ربیکا فلاتکوننمنمی الممترین حق جو ہے وہ اللہ کے طرف سے تو آپ اس میں ڈاوٹ مت کرنا شراب پینا ہے کی نہیں کلئیر رول انسانیت کے درم میں کوئی بولے گا ہاں تھوڑا سا پی سکتے کوئی بولے گا نہیں اتنا بھی اپنے گھر میں پی سکتے کوئی بولے گا نہیں پی سکتے کوئی دکت نہیں ہے تو کوئی clear rule نہیں ہے اسلام آپ کو clear rule دیتا ہے clear book دیتا ہے clear ideal دیتا ہے کہ اس کو آپ کو follow کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لئے بہتری نمونہ ہے انسانیت کے دھر میں کوئی clear نمونہ نہیں clear ideal نہیں ہے اسی طریقے سے انسانیت کے دھر میں آپ کو کوئی بھی یہ نہیں ملتا کہ آپ کو پورے زندگی جینے کا طریقہ ہے انسانیت کیا ہے انسانیت یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلو کرو اپنے ماباپ سے اچھا سلو کرو انسانوں سے اچھا سلو کرو مجھے بزنس کیسے کرنا ہے مجھے شادی کیسے کرنی ہے مجھے لائف کیسے جینا ہے complete way of life نہیں دے پاتے وہ لوگ اسلام آپ کو complete way of life دیتا ہے اس طریقے سے میں نے آٹھ پوائنٹ اس لیکچر میں دیا آپ اس لیکچر کو دیکھیں پلیلیسٹ ہے ہمارا فل لیکچر کا پلیلیسٹ ہے اس میں جائیے گا وہاں پر اسلام یا صرف انسانیت کا میں نے لیکچر دیا ہے اس میں میں نے آٹھ پوائنٹس گنایا ایسے پوائنٹس جو کی انسانیت کا دھرم یعنی کی ہومنیزم نہیں دیتا لیکن اسلام آپ کو دیتا ہے hope this answers